کماری ٹاؤن کا ایک اور نتیجہ سامنے آ گیا ماریپور ٹاؤن یو سی آٹھ وارڈ تین کا مکمل نتیجہ آ چکا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار چار سو تیس ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب رہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار دو سو انتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے کراچی میں زرہ کماری ماریپور ٹاؤن یو سی آٹھ وارڈ نمبر تین کا مکمل نتیجہ پیپلز پارٹی کے حق میں آیا پیپلز پارٹی کے امیدوار چار سو تیس ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب خرار پائے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار دو سو انتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ایک بڑے مارجن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پیٹی آئی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے زلہ کماری ماریپور ٹاؤن یو سی آٹھ وارڈ نمبر تین کا یہ مکمل نتیجہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کامیاب رہی ان کے امیدوار نے چار سو تیس ووٹ حاصل کیے پیٹی آئی کے امیدوار کافی پیچھے رہ گئے دو سو انتر ووٹ حاصل کر سکے سندھ کے چوبیس ازلا میں زمنی بلدیاتی الیکشن کہیں ووٹرز کا انتظار تو کہیں فریقین میں جھگڑا ہوا کراچی کی مختلف یو سیز میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنان آمنے سامنے آگئے جوئی میں پیپی امیدوار کا صحافی پر مبین تشدد اسلم لغاری نے کیمرہ چھین لیا ہیدرباد کی یو سی ایک سو انیس میں خواتین کے پولنگ سٹیشن پر ہنگا بیلٹ باکس کھولنے اور لسٹیں پھارنے کے باعث پولنگ بند کر دی گئی وہ بارو پولنگ سٹیشن نمبر تین میں بوت کے بجائے پریزائیڈنگ افسر کی میز پر تھپے لگنے لگے زمنی الیکشن میں روایتی رنگ پولنگ سٹیشنز بن گئے میدان جنگ کہیں ووٹرز کا انتظار کہیں دھانلی کا شور کراچی یو سی تیرہ نیو کراچی وارڈ نمبر ایک رشید آباد میں حالات کشیدہ پیوز فارڈی جماعت اسلامی کے کرکنا نام نے سامنے آگئے سیکٹر آٹھ یو سی تیرہ میں ایک اور مقام پر دو سیاسی جماعتوں میں جھگڑا ہوا پولیس نے پولنگ سٹیشن سے متعدد مشتہل افراد کو حراست میں لے لیا بیہار کالونی یو سی ٹو لیاری پولنگ سٹیشن نمبر پانچ پر بھی دونوں فارٹیوں کے حامیل لڑ پڑے آر او اور جائے کے امیدوار بڑائے چیئرمن عبدالوجود کی درمیان تخت کلامی بھی ہوئی حیدر آباد کی یو سی ایک سو انیس میں خواتین کے پولنگ سٹیشن پر ہنگام آر آئی بیلڈ باکس کھولنے اور لسٹیں پھارنے کے باعث پولنگ بند کر دی گئی سیاسی جماعت کے مشتبہ افراد دو بیلڈ باکس لے گئے بیلڈ پیپر پھارنے کے باوجود پولس نماشائی بنی رہی گھوٹکی وارڈ چھے اوبارہ پولنگ سٹیشن تین میں ٹھپا مافیا سرگر بوت کے وجہ پریزائیڈنگ افسر کی میز پر ٹھپے لگنا لگے سریعام وارڈ پیپرس پارٹی میں ادوا کو دیا گیا جام شروع میں میوسپل کمیٹری کوٹکی کے جنرل کانسل کے نشست پر پی پی اور مقامی جام شروع اتحاد کے حامی ایک دوسر سے الہج پڑے پولس نے موقع پر پہنچ کر معاملے کو رفع دفع کر آیا امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پرزور مزمت یونائٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موثر اقدمات اٹھانے کا اندیا دے دیا عالمی صحفت تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کے اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے